اچھا جی کافی چینجنگ ہوئی ہے ہماری چھت پہ میں آج آپ کو دکھاتا ہوں آپ یہ روحاتہ بچہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی کافی ماشاءاللہ بڑا ہو گیا تو چینجنگ کیا ہوئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اندر سے برڈز ہیں وہ سارے ہلگیں ہیں ختم ہم یہ کدھر گئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کدھر گئے ہیں دوسرا دربے جو ہیں وہ کافی گندے ہو رہے تھے تو میں نے سوچا ان کو بھی رنگ کروا لیں یہ پردہ بھی سامنے لگوایا ہے میں نے اور کیونکہ شام کو جو ہے وہ بہت زیادہ یہاں پر دھوپ ہو جاتی ہے اتر جو اتر جو اتر جو اتر جو شاپ باش اچھا جی یہ دیکھیں آپ سارے رنگ کر رہے ہیں کولر ہمارا نیا آیا کیونکہ یہاں پر ہوتی ہے بہت سخت گرمی ابھی تو موسم آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ہی کمال رہا ہوا ہے اس ٹائم پہ تو ویسے جو ہے وہ بہت سخت گرمی ہوتی تھی تو اس لئے میں نے کولر بنوایا ہے توتو کے لئے بھی بنوایا ہے اور ایک یہ بھی ہے ٹھیک ہے باقی آپ دربوں کی ماشاء اللہ دیکھیں لوک کتنی زبردست نکل آئی ہے ماشاء اللہ اندر سے بھی ہم نے رنگ کر رہے ہیں تاکہ مچھر وغیرہ جو ہے مین میرا مقصد یہ تھا کہ اندر جو مچھر ہیں وہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے یہ اندر والے چوزے جو ہے وہ میں نے لاکے بیٹ چھوڑے ہیں جو اس والے پنجرے میں تھے اور یہ دیکھیں سا اور اندر سے سا ستھرا سفائی ہوگی ہے اچھا اب یہ پنجرہ جو ہے یہ پنجرہ باہر میں لے آیا ہوں یہ پنجرہ باہر لانے کا مقصد یہ تھا کہ اندر ایسٹرلاپس جو ہے وہ تھوڑے کھلے ہو جائیں وہ بھی دکھاتا ہوں مٹھوا جو آپ وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ادھر کیا نظام کیا ہے میں نے اور اندر کون کون سے پرندے جو ہے وہ چھوڑے میں ایسٹرلاپس تھوڑے سے بیمار ہوئے میں ایک مرگی بھی ہماری جو ہے وہ ایکسپائر ہوگی ہے اسی چکروں میں بغلتی میری اپنی تھی میں نے باہر رکھا دیں تو یہ ماشاءاللہ مٹی بھی ڈلوا دی نیچے میں نے یہ پنجرہ بھی اندر یہ کیوں بھی دیا جو ہے نا مارتے ہیں ان کو بڑے والے چوزے یہ مرگا دیکھیں اس نے دم جو ہے وہ نیچے گرائی اس کی دم بالکل سٹریٹ تھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے یہ بیچ والی پہلی والی مرگی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی بھی بیمارت تھی یہ بھی ماشاءاللہ کافی بہتر ہے باقی وہ تین جو ہیں وہ پٹھے ہیں یہ مرگی ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے یہ جاوی مرگی آئی تھی دوست کی طرف سے اور یہ ہمارا اسٹرلاپ مرگا تو خیر انشاءاللہ اللہ کی حکم سے ٹھیک ہو جائیں گے سارے امید ہے میں دوائی وغیرہ دے رہوں ان کو آپ کا بھائی جو ہے وہ آدھا تو بیٹ بنی گیا ہے تو خیر آئیں اندر کے اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ ادھر کیا اپ ڈیٹ ہے اور میں نے پنجرے ادھر رکھے ہیں جو آپ نے اندر دیکھے تھے خالی ہو گئے وہ اب ادھر رکھیں آجو 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 مٹھو آجو یہ شاید پلائی ٹائم وہ ہی جائے چھلو مٹھو جی اندر چلیں اور کنڈی لگاؤں دو میں جارا چکم یہاں پر بیٹھو ارام سے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا جو ہے وہ فید مانگتا ہے میرا بہت لادلہ بچا جی اچھا تو یہ دیکھیں یہ آئے ہیں پنجرے اندر سے ادھر رکھتی ہیں تو اصل پہ وہاں پہ بہت زیادہ گن تھا تو اس لیے یہاں پہ شفٹ کیا اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں کوئی نیو ایس کی تین بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آتے ہیں میرے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بہت ہی بہت ہی اچھے فلائر ٹیم ہوئے ہیں انڈور تو بہت اچھا رسپونس کرتے ہیں نیکس ویڈیو میری آ رہی ہے اس پہ جو ہے وہ یہ رسپونس باہر دیکھئے گا آپ کے آؤٹڈور کیا رسپونس کر رہے ہیں میں نے ویڈیو جو ہے وہ شوٹ کر لی ہے تو انشاءاللہ وہ آئیی کل اور یہ صاحب جی جو ہیں یہ بہت زیادہ زور سے ٹھکیاں مارتے ہیں ان کو بس ہر ٹائم بھوک لگی ہی ہوتی ہے یہ کہتا ہے کہ بس مجھے ہر ٹائم کھلاتے رو حالانکہ اس کو صبح جو ہے وہ فیڈ بھی کھلائی ہے میں نے اور یہ دیکھیں یہ کدھر چپکا ہے چلو گر آپ اچھا آپ نیچے جاؤ اور ان کو بلا کے چیک کرتے ہیں کمیں وہ ایسے یہ لوگ سنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ اندر تو بہت اچھا رسپونس کرتے ہیں لیکن یہ باہر جو ہے وہ تھوڑے سے پنگے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کان کے ساتھ اس نے چھپکنا ہوتے سر پہ آکے بیٹھتے ہیں یا کان کے ساتھ آکے بیٹھتے ہیں بہت مستیاں گرتے ہیں بہت زیادہ مستی باز آپ کہہ لیں اور یہ ماشاءاللہ دیکھیں یہ میرا پورا ٹیم پنجرہ جو کہ آپ کو پتے کہ ہم نے سارے بیبیز ٹیم کیے تھے یہ بھی نکال کے دکھاؤں گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں باقی یہ ہمارا پیجن آ گیا اور یہ ساتھ ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں یلڈو رینگ نیکس اور روہ کا جو سیٹ اپ لگاو ہے ہمارا ابھی باقسز اترے ہیں ان کو پیچھے فلائے میں چھوڑنا ہے انشاءاللہ یہ تھی ہماری چھوٹی سی ویڈیو